بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پیارے دوستو بھائیو اور بہنو اسلام علیکم جمان لڑکی کی ایڑی میں بھی آنکھیں ہوتی ہیں جب وہ چلتی ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے پیچھے کون کس نظر سے دیکھ رہا ہے عورتیں اس لیے بنی ہیں کہ ان سے محبت کی جائے اس لیے نہیں کہ ان کو سمجھا جائے میں نے اس معاشرے میں ایسی عظیم عورتیں بھی دیکھی ہیں جو اپنی اولاد کی خاطر ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں جو اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتا ہے محبت کی وازار میں حسن کی ضرورت نہیں دل جس پہ آ جائے وہی سب سے خوبصورت ہے وہ عورت زندگی کی کوئی لڑائی نہیں ہار سکتی جو برداشت کرنا چانتی ہے مرد کو اگر دل فریب باتیں کرنے کا غنر آتا ہے تو وہ عورت کے دل کے بہت قریب ہو جاتا ہے عموماً ایسی باتوں سے عورت مکنہ تیس کی طرح اٹریکٹ ہو جاتی ہے نخریں اٹھانے والا نہیں ذمہ داری اٹھانے والا ڈھونڈو کچھ باتیں موبائل میں نہیں بلکہ دل میں سیو ہو جاتی ہیں اور جو بات دل میں سیو ہو جائے وہ پھر دل کے بند ہونے کے بعد ہی تکلیف دینا بند کرتی ہے اگر دل نہیں بدل رہا تو ممکن ہے وہ رب تمہارا نصیب بدلنے کے لیے مان جاتا ہے لالچے عورت پیار میں بہت جلد پھنس جاتی ہے عورت کی دو چیزیں پکڑنے سے عورت کمزور پڑ جاتی ہے اول محبت میں کلائی پکڑنا دوم پیشانی میں ہاتھ رکھ دینا جو چیز خیش میں ہوں اور دسترس میں نہ ہوں یا تو اپنی دسترس بڑھا لو یا اپنی خیش کو مختصر کر لو جہل شوہر کی پہش جان ہر وقت بیوی کے عیب تلاش کرتا ہے بیوی کے عیبوں کو ہر ایک کے سامنے بیان کرتا ہے بیوی کے اچھائیاں بیان کرنے میں کنجوس ہی اختیار کرتا ہے بات بات پر بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے بیوی کو کبھی بھی سیر و تفریق کے لیے کہیں لے کر نہیں جاتا بیوی کو اپنے میکے والوں سے ملنے سے روکتا ہے امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر اور بھی ایسی ویڈیو دیکھنے ہیں تو میرا چینل سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے نشان کو دبوانا مت بھولیں تاکہ جو بھی میری ویڈیو ہے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں شکریہ شکریہ شکریہ